سیدھا بریڈز کے سیاؤنیت سے آپ بھی کرتے ہیں سیدھا یہ سیاؤنیت سے ہوں گے تو بریڈز سا جبکہ اچھی کی طرح ہے تو آپ کو جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے پر پتہ ہوگا تو یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ بلوشکلوری سے سیدھا جو روڈ آتا ہے یہ روڈ سے نیچے آگے پھر بریز سے آپ اوپر نہیں چڑھیں گے بلکہ نیچے سے راستہ نکل رہا ہے آدم جی نگر روڈ بھی اسے کہتے ہیں جہاں سے آپ بالکل سیٹ ہو جائے گے یہ آپ بلکل پھر سانے perch問題 چیزیں جب دیوی کے بلکل کے فراہ سے وہ اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں جلے آئے ہیں آپ کو جکتے ہیں جلے دیکھتے ہیں کے امہم میں اور وہاں پر چیزے آپ کو بات بکاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا جائے ماں جو ہے وہ رکھی ہوئے ہیں اور وہ کیا کیا چیزے جو ہے وہ اس لرکل رکھی ہوئی ہے اور ان کے بارے بھی سیوریکل بھی آپ کو چیزیں بتائیں گے جو جو بار وہاں پر معلومات دیکھتے چلے جائیں گے آپ کو بتاتے چلے جائیں گے جی تو دوستو یہ آپ دیکھیں کہ جو نیشنل سٹیڈیوم کو روڑ جانتا ہے اس بریج کے نیچے سے ہم یوٹن ہوئے ہیں یوٹن ہو کے پھر اب ہم کارساز والے روڑ پہ آگے یہ پک کے اوپر یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں گے اور یہ مین ہے کہ یہاں سے ہمیں اندر جائیں گے یہ انٹریس ہے اس کی ٹھیک ہے فرنڈز بس اب ہم اندر جائیں گے جی تو فرنڈز یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ٹکٹس آپ کو یہاں سے لینی پڑیں گی اندر جانے کے لیے اب بس اب ہم ٹکٹس دینے لگیں پھر اب ہم اندر جائیں گے یہ بودھ بنے ہوئے ہیں یہاں سے انٹریس ٹکٹ لیں گے اور پھر اندر جاتے ہیں یہ جی ساٹھ روپے کی ایک ٹکٹ ہے یہ بڑے کے لیے اور تین جی تو فرنڈز یہ انٹرنس ہے یہاں سے انٹرنس ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں سامنے ٹھیک ہے یہ سامنے یہ ایرپلین ہے ابھی باقی بھی سب چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں ون بائی ون قریب جا کر بھی آپ کو سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں سسٹم بنایا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کی انٹرنس ہے یہ یہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر کے چڑھنا ہے اتر کے اپنے نیچے اترنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر سیڑھی ہیں لگی بھی ہیں پھر یہاں سے اوپر آپ نے جانا ہے اور سائیڈ پر یہاں پھر ٹکٹ کاؤنٹر ہے یہ ٹکٹ کاؤنٹر سے آپ نے ٹکٹ دینی ہے پہلے اور پھر آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں اس کا جائزہ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جی ہم نے بائی صاحب سے تین ٹکٹس لی ہیں تین ٹکٹس لی ہیں ہم نے بیس روپے کی ایک ٹکٹ ہے اور اب یہ ہم اندر جا رہے ہیں اوپر چلتے ہیں اوپر پیچھے اگر کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو امرجنسی کے صورت میں یہ پیچھے نیچے جانے کے لیے راستہ ہے جہاں سے پیرشوٹ باندھ کے نیچے اتارا جاتا ہے یہ اندر کا حصہ ہے فرینڈز اس کے اور یہ اس کی ونڈو ہے یہاں سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر امرجنسی سیچویشن کے لیے آگ بجانے کے سلنڈر بھی رکھے گئے ہیں یہ اس کا دور ہے یہاں سے یہ بند ہو جاتا ہے اور یہاں سے یہ اوپن ہو جاتا ہے یہ اس کا دور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہنگامی اخراج ہے یہ ہنگامی صورت کے اندر اگر پلین کے اندر آگ لگ جاتی ہے کچھ ایسا ٹریش ہو جانے والا ہوتا ہے تو یہاں سے پیچھے سے کھول کے اس دور کو اوپن کر کے یہاں پیچھے سے پیروشوٹ کے ذریعے نیچے اتار جاتے ہیں یہ فرنسیس کی فرنٹ سائیڈ ہیں یہ بجھے گا ہے یہاں سے پرین کو پھرائیا جاتا ہے یہاں پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے یہ دیکھیں فرنس یہ سب سسطم یہاں پر لگا ہوا اور یہاں پر پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے اس کو اڑاتے ہیں لائے کرواتے ہیں وہ بیٹھنے ہاں موسیقی موسیقی Begin یہ دیکھیں آپ یہ پاہر کے منظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ پلین ہے جس کے اندر ابھی ان پہ ہی تھا یہ دیکھیں یہ سامنے دیکھیں آپ کو یہ شپ بھی ابھی چل کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ شپ بھی ابھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں یہ کیا سکتے ہیں اور یہ اندر کا سسٹم کیسا ہے چلتے ہیں اس کے پاس بھی ابھی چل کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تیارہ یہ اس کا نام جو ہے اٹلانٹک ائر کرافٹ ہے اور فرانس نے اس کو بنایا ہے اور یہ انیس سو سٹھ سٹھ کے اندر ٹھیک ہے جی بنایا گیا تھا اور انیس سو چھانوے کے اندر یعنی نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر اسے پاکستان کے اندر جو ہے پاکستانی نیول کے اندر جو ہے اس کو پاکستانی نیوی میں شامل کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس تیارے کو بنیادی طور پر آپ دوزوں اور بیری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فوجی دستوں کی نکلو حمل فضائی حدود کی نگرانی برودی سرنگیں بچھانے اور فوٹوگرافی کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے اس جہاز کی نمائیہ خوبی یہ ہے کہ یہ مسلسل سترہ گھنٹے پرواز کر سکتا ہے بڑی بات ہے جی یہ سترہ گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتا ہے اس کا کل وزن چوبیس ٹن ہے اس کے اندر اٹھارہ اشاریاں پانچ ٹن ایندن کی گنجائش ہے یہ تیارہ بارہ یہ کوسٹ میزائل اور آٹھ تارپیڈو اور آٹھ ڈیپس چارج لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تین سو پچاس بیری میل کی رفتار سے تیس ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے فرینڈ یہ کافی عرصہ جو ہے یہ پاکستان نیوی کے پاس استعمال ہوتا رہا ہے اور اب جو کہ شاید استعمال کے قابل نہیں رہا تو اس لیے یہاں پر اس کو میوزنگ کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے انفرمیشن اور تفریق کا سبب یہ بنے اسے بھی تھوڑا سے دکھاتے ہیں کہ فرینڈ سے اس کی کیا پچھر ہے اور فرینڈ سے یہ کس طرح کا ہے یہ دیکھیں آپ فرینڈ سے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس کا فرینڈ ہے یہ دیکھیں نیچے اس کے مزائل بھی یہ ٹھیک ہے جو اس کے اندر نصب ہوتے ہیں اور یہ اس کی فرینڈ سے اس کی یہ پچھر ہے یہ دیکھیں آپ فرینڈ سے کچھ اس طرح کا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پتہ چل رہا ہوگا کہ فرنسی کس طرح کا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ فرانس کا تیارہ تھا اور پاکستان نیوی نے فرانس سے لیا تھا یہ انیس تشیانوے کے اندر نائنٹین نائنٹین سکس کے اندر چلیں آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اور دوسری چیزوں کے بارے میں جو یہاں پر موجود ہیں یہ مزائل جو آپ کو دکھایا تھا جو اس ائرکرافٹ کے ساتھ اٹلانٹک کے ساتھ جو ہے یہ لے کے جاتا ہے اسے اور یہ نصب ہوتا ہے اس کے اندر اس کے لئے بھی اس کی انفرمیشن یہ دی گئی ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے یہاں پر یہ فضاء سے فضاء ممار کرنے والا مزائل ہے جس امریکہ نے انیس سو تیراسی میں بنایا اس کو پاکستان نیوی نے انیس سو ترانوے میں اپنے جہازوں پر نصب کیا تھا یہ آواز کی رفتار سے دگنا تیز چلتا ہے اس کا وزن چار سو پچانوے کلو گرام ہے اور یہ آہ چون سٹھ کلو میٹر تک اپنے عطب کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے اندر ایک سو پندرہ کلو گرام تک دماغہ خیز مواد کو لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے سو یہ فرینڈز آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے یہ مزائل ہے تقریباً کافی بڑا مزائل ہے یہ دیکھیں یہ اس جگہ پر ہوتا ہے یہ نیچے کا سسکم اس کے یہاں پر یہ مزائل ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہاں پر یہ مزائل نسک کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ مزائل جو ہے یہاں پر اوپر نسک ہوتا ہے یہ اس جگہ پر یہاں پر لگا ہوتا ہے یہ یہاں سے ہی یہ نیچے فائل کیا جاتا ہے اور یہ تقریباً تقریباً جو ہے میرے حساب سے یہ دس سے بارہ 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 فٹ تقریباً ہوگی اس کی لینڈ بارہ فٹ تقریباً اس کی لینڈ ہے ٹھیک ہے فرینڈز چلتے ہیں اب دوسری طرح دوسری طرف کچھ اور آپ کو چیز دکھاتے ہیں آئیے فرینڈز یہ آہ بابر شپ ہے پاکستان نیوی کے پاس یہ اس کا موڈل ہے جو یہاں پر انہوں نے لگایا اب ہے ٹھیک ہے تو یہ برطانیہ سے پانچ جولائی انیس سو ستاون کو پاکستان بیریہ میں شامل کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس جہاز نے انیس سو پینسٹ اور انیس سو کتر کی پاک بارہ جنگوں میں نمائی کردار ادا کیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ موڈل یہ اندر جانے کا اثر منع کیا گیا تو اس لیے میں اندر جا کے آپ کو اور قریب سے نہیں دکھا رہا لیکن تھوڑا زم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنا ہو آئی ہے اور یہ پاکستان نیوی کے پاس ابھی اس وقت مجلود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینڈز پہلے آئیں ابھی آپ کو یہ سامنے ایک پاکستان نیوی کا ہیلی کپٹر ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں آئیے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہیلی کپٹر جو ہے یہ بھی ایوکے سے برطانیہ سے لیا گیا تھا ٹھیک ہے اور پاکستان نیوی کے اندر اس کو شامل کیا گیا اور یہ مدد کے طور پر کہیں کوئی کسی جگہ پر امرجنسی ہوتی تھی تو استعمال کیا جاتا تھا اور مختلف جگہوں پر امداد کے لیے بھی اس کو بھیجا جاتا تھا ٹھیک ہے فرینڈز یہ ایک اور ایک الگ چیز ہے یہ جہازوں کے اوپر لگائی جاتا ہے اور جہازوں کے اندر یہ جو ہے یہ مزائل کو داگنے کے لیے مزائل کو فائر کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز یہاں پر یہ اس کا جو ہے اپریٹ کرنے کا سسٹم ہے یہاں پر اس کے فرنٹ پر یہ اس کا سسٹم ہے فرنٹ پر اس کو کرنے کا اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ جہازوں کا لنگر ہے جو پانی کے اندر جہازوں کو ساتھ جا ہے وہ ڈالا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک بڑی زنجیر بندی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈالا ہوتا ہے تو فرنٹس پرنٹس یہ ہے میزیوم 1997 آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا رکھا ڈالا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جہاز میں یہ بڑے چھوٹا دکھا ہے یہ یہ بڑا لگا ہے جو جہازوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے تو فرنٹس یہ اب ہم اندر جا رہے ہیں یہاں سے یہ اندرنس ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ مختلف نقش بنے ہوئے پرانے وقتوں میں پرانے دور کے اندر جو بادشاہوں کا بخت تھا ٹھیک ہے اس تین کی شنریز اور پھوٹس لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پرانے وقت میں اندر جب شاہلے سمونتر پر منوڑا جب انیس اچھانوے میں اس طرح کا ہوتا تھا کراچی انیس اچھانوے کے اندر منوڑا اس لانڈر ان نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ بھی منوڑا ہے یہ اٹھارہ سو پچانوے میں منوڑا ایسا تھا اٹھارہ سو پچانوے میں پرنٹس یہ منوڑا ایسا تھا اور اسی طرح سے یہ وہ تمام تر حالات اور تمام تر چیزیں ہیں جو پرانے وقتوں کے اندر استعمال ہوتی رہی ہیں جہازوں پر جنگوں کے اندر اور کیا کیا سمان کیا کیا چیزیں جہازوں کے اندر نصب ہوتی تھی اور کیا کیا چیزیں ان کے اندر لگی ہوتی تھی یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ماریٹنگیزیم کے اندر رکھی ہوئی ہیں سکر فرنٹس اور یہ ڈائیویں ہیل میٹ ہے یہ بھی ہسٹوریکل سنڈری دیٹیل نیچے مینشن اکنٹس آپ پڑ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو پتا بھی چل سا جائے گا یہ اوپر جانے گناستا ہے یہاں اوپر بھی یہ تصویریں بغیرہ مینشن لگی ہوئی ہیں ایک پڑ بھٹ بھی لوٹس بلدیں ہیں pinس اوپر بھٹ 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 بھی ہیں مینشن اوپر بھٹ 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 ایک اچھی اوپر سو اٹھانس اور یہ سکتے ہیں یہ کامالی ہے انیسو سترہ کے اندر اس کامالی میں انڈرپرنٹس انیسو سنتہیس کامالی سنتہادیس جہاں سے اوپر جانے کا راستہ ہے اس طرح کی بہت ساری لگی ہوئی ہیں لیکن آئیے ہم آپ کے دوسری طرف لے کر چلتے ہیں اندر سے دیکھاتے ہیں نیچے سے یہ دیکھیں اس کا فرنٹ ہے یہ سامنے دیکھیں جن نیبل سولڈرز بنے میں اور یہ دیکھیں یہ پرانے وقتوں کی جو تاریخی اعتبار سے اس وقت کے اندر لوگ جو ہوتے تھے کس طرح کی سولڈرز ہوتے تھے کس طرح کی یونی فرم ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ ہسٹری بھی نیچے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے چلیں یہ بھی آپ پڑ سکتے ہیں اور آپ کو اس سے بھی پتہ چلتا جائے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہے کس وقت ہی ہیں یہ انیس سو پین سٹھ انیس سو کتر کے پاک بارہ جنگ بہری ہے یہ تاریخی کارنام ہوتے پاسی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر فلیکز لگے ہیں ملکوں پر ٹھیک ہے اور یہ دیکھتے ہیں یہ بھائی صاحب ہے آئیے دوسری طرح آپ کو لے کر چلتے ہیں اس طرح سے یہاں پر آگے میریٹم میوزیم کے اندر احمد بن قاسم کا مجسمہ بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مجسمے کی طرف پہلے بڑھیں اس سے پہلے اس طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈس یہ چھوٹی چھوٹی کشتی ہیں جو پرانے وقتوں کے اندر استعمال ہوتی تھی ٹھیک ہے جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ وہ چیزیں ہیں فرنڈس جو منجے دڑوں سے ریکاورڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو صحیح سے دکھا سکتا ہوں شاید ابھی آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو منجے دڑوں سے ریکاورڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے ڈا ڈانسنگ گرل ہے ایک ٹھیک ہے اور یہ ایک یہ مجسمہ ہے یہ آپ کو میں اگر کلیئر کر سکوں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کرنے کی ٹھیک ہے دیکن پریز تھا یہ یہ مجسمہ ہے اور کچھ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے میں بھی شاید کچھ کلیئر ہو گیا ہے آپ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں دیگر فرنڈز اب چلتے ہیں محمد بن قاسم کی طرف اور یہ دیکھیں میڈیٹیرین سی یہ نیچے زمین جو ہے سی جو ہے اس کے یہ سب بنایا ہوا ہے پھر نیچے سے سمندر کس طرح کا پھر یہ عجب ہے پھر اس کے ساتھ ریڈ سی ہے یہ پورا میپ دیا گیا ہے سعودیہ ریبیا ہے پھر اس کے ساتھ پرشن گلف ہے اوپر والی سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں جو کم پاس ہیں مختلف طرح کے مختلف نویت کے اندر مختلف دور کے اندر یہ استعمال ہوتے رہیں اور چلیں فرنڈز آئیے آپ کو محمد بن قاسم کا مجسمہ دکھاتے ہیں یہ محمد بن قاسم کا مجسمہ ہے تقریباً کوئی آہ 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 ٹھیک ہے جو آہ اس طرح کی مجسمہ اس طرح کے وہ کچھ دکھنے میں امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکریں ٹھیک ہے آپ کو کلیر ہو رہا ہوگا اس طرح کے کچھ محمد بن قاسم جو تھے وہ دکھتے تھے ٹھیک ہے اس طرح کی ان کے پاس تلوار ہوتی تھی اور یہ دیکھیں فرنڈز یہ مین چیز جو ہے یہ یہ دیکھیں یہ محمد بن قاسم کی وہ شیلڈ ہے وہ ڈھال ہے جس کو وہ استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہ ان کی اپنی ان کے پاس ہوتی تھی اور یہ اور مارا سے فاؤنڈ ہوئی ہے اور مارا سے مل لی ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہے یہ لگتا ایسے کہ بہت زیادہ وزنی ہے کافی اس کا ویٹ ہوگا یقینا تو کوشش کر رہے ہیں آپ کو پورے طریقے سے اس کا معینہ کرانے کی دیکھانے کی یہ دیکھیں فرنڈز کسی اس ٹائم کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں استعمال ہوتی تھیں آٹھویں صدی کی یہ شیلڈ ہے اور یہ کافی وزنی مجھے لگ رہی ہے یہ تقریباً کم اس کم مجھے لگتا ہے کم اس کم پاں سے چھے کلو کی یہ ڈھال ہوگی یہ نہیں پتا کہ یہ دیکھنے میں تو یہ کچھ پتھر ٹائپ لگ رہی ہے چیز میں بھی شاید کوئی میٹل بھی ہو سکتا ہے کچھ اس کے مارے میں انفرمیشن نہیں ہے یہاں پہ لکھی ٹیک ہے تو دیکھ رہے ہیں فرنڈز آپ آئیے آگے چلتے ہیں آپ کو لے کے فرنڈز یہ سٹوریکل چیزیں ہیں یہاں پہ ٹیک ہے اور یہ بھی سترویں سے بیسویں صدی کے دورانیاں یہ جو جو لوگ تھے جو جو فاتے تھے کون کون تھے پہ موکہ تک ہے اور اس کے لابے یہ اچھے لگیئن کے ساتھ سکھی ہے یہ اوپر سے دیکھنا فرنڈز جو جو آتے رہے ہیں ان کی تذکیریں جگہی ہیں جو پورا آپ کو ہزارا رہا ہوں فرنڈز یہ سارا بور اسی ہسٹری سے برابط فرنڈز سے جہاں سے لوگ آئے ہیں ان کی تاریخ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سب چیزیں یہاں پر اسی بینشن کی ہوئی ہیں چلیں فرنڈز آگے چلتے ہیں آگے آپ کو اور چیزیں دیکھاتے ہیں اور کیا کیا یہاں پر نسک ہیں یہ دیکھیں یہ براس پلیٹ ہے اینڈین بولز ٹھیک ہے یہ مجھے لگتا ہے غالبان یہ انڈیا سے کسی جنگ کے اندر انہوں نے یہ چینی ہے یا اس کی کوئی ہسٹری نہیں لکھی بھی اس لئے لہذا کچھ آپ کو خاص بتا نہیں سکتے اس کے بارے میں یہ دیکھیں فرنڈز یہ وہ چیئر ہے جو شپ کے اندر ہوتی ہے کیپٹن کی چیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جہاز کی کپٹانی جو ہے وہ کیپٹن جو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سامنے مزائز ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچھے اسے بنا ہوا ہے یہ سولڈرز کھڑے ہوئے ہیں یہ مطلب بیلز میں مچ کوئی چیز ہے مجھے پتا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ پاس اگر آپ کو کسی کو یہ اس کے بارے میں پتا ہے تو کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کا کچھ پاس پتا نہیں چل رہا لیکن اس کے اوپر ڈیٹس لکھی ہوئی ہے 1957 اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر 1982 لکھی ہوئی ہے اور اسی طرح سے یہ 1982 سب سے اوپر والی کے اوپر بھی یہ لکھا ہے سو فرینڈز یہ دیکھیں یہ میری ٹائم میوزیم کے اندر پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو پرانی مشینریز اور مشینریز کے ساتھ ساتھ جو آلات استعمال کیا جاتے تھے کہ یہ جہاز کے میٹرز سکویڈ میٹرز ہیں یہ دیکھیں یہ ایک الگسی کوئی اور مشین ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے بارے میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے اس لئے آپ کو کچھ بتا نہیں سکتے اگر دیکھنے والوں میں سے کسی کو اس چیز کی سمجھ ہے یا پتہ ہے کہ کیا چیز ہیں تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے فرینڈز یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ جہاز کے اندر جو حالات کام کرتے ہیں جو چیزیں کام کرتی ہیں یہ سب وہ رکھی ہوئی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور آپ کو ایک ایک کر کے سب چیزیں دکھاتے چلتے ہیں بہت ساری چیزیں تو آپ کو پتہ چل رہی ہوں گی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں شاید آپ کو بھی نہ پتہ چل رہی ہوں مجھے بھی نہیں پتہ لیکن یہ دیکھیں کہ وہ وہ چیزیں ہیں جو ماضی کے اندر سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے پچاس سال پہلے ستہ سال پہلے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ استعمال ہوتی رہی ہیں مختلف شپس کے اندر مختلف جنگوں کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ موڈلز ہیں ٹھیک ہے پرانے وقتوں کے اندر موڈل کارگو بورٹس بورٹس ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو سانسا پڑھتے چلے جائیں ٹھیک ہے پرنٹ تاکہ آپ کو سب چیزوں کا پتہ چلتا چل جائے یہ ٹارپیڈوز ہیں یہ مزائل ہیں ٹھیک ہے جو مختلف وقتوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں یہ ان کے موڈلز ہیں ٹھیک ہے پرنٹ یہ سنبرین ہے دیکھیں آپ ٹھیک ہے سنبرین ہیں یہ یہ سنبرین کے موڈلز ہیں یہ اوپر دیکھیں یہ بڑی سنبرین کا موڈل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کا چھوٹی سنبرین ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرنٹس موڈل آف پی این ایس بابر ٹھیک ہے پھر یہ ہے موڈل آف ٹائپ ٹونٹی ون شپ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پی این ایس نصر ہیں یہ ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے موڈل آف پی این ایس جلالت ٹھیک ہے اور یہ آخری والی ہے موڈل آف میزائل بوٹ ٹھیک ہے فرنڈس یہ اوپر بھی اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ موڈل آف گیرنگ کلاس ڈسٹروئر یہ بھی شپس کے موڈل ہیں جو شپس جنگوں کے اندر استعمال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈس میں آپ کو کچھ قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے موڈل ہیں یہ دوسرا بھی اس طرح سے یہ کوئی سیم مجھے دونوں لگ رہی ہیں اس طرح سے موڈل آف سی آر کلاس ڈسٹروئر سی آر کلاس شپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 29 فیبرری 1956 ٹھیک ہے جی کلاس ڈسٹروئر ہیں 2 شپوریں PNS جاندور اور ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے یہ دیکھیں یہ جو موڈلز رکھے میں ہیں یہ ہیلی کوپٹر ہے اس کا نام ہے یہ زیڈ نائن ای سی ہے اور اسی طرح سے اس کا نام ہے یہ فرنس سے آیا ہے فرنس سے ہی آیا ہے یہ دیکھیں فرنس پی تھری سی اورین چھوکر آگے یہ دیکھیں یہ جہاز کے اوپر جو بیری جہاز ہوتا ہے اس کے اوپر جو لگا ہوتا ہے مار کرنے کے لیے مارنے کے لیے جو گنز لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح کی گنز ہوتی ہیں یہ موڈل دفاعیوں میں موڈل رکھے میں ہیں ٹھیک ہے فرنس اور ہورکرافٹ یہ ہورکرافٹ یہ وہ چیز ہے فرنس جو پانی کے اندر بھی چلتی ہے اور تیلے علاقے کے اندر خوشکی بھی بھی چلتی ہے یہ ہورکرافٹ یہ ایک ایسی چیز ہے اور یہ ہماری پاکستان نیبی کے پاس ابھی ہے موجود ہے اور یہ بڑی زبردست چیز ہے اور یہ جو آپ کو کھول والا حصہ اس کا یہ جو اوپر اس کے نظر آ رہا ہے یہ کھول والا حصہ یہ جو حصہ یہ اس کا انجن ہے اس کا انجن جو نہیں ہوتا یہ اس کا انجن اوپر ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ آگے چلتا ہے یہ آگے کو چاہتا ہے اور یہ ایک بوٹ ہے ملٹری سالٹ بوٹ یہ شاید کئی پہنچنے کے لئے جو بوٹ ہوتی ہیں شاید وہ ہی ہیں چلیں آئیں فرنڈز آگے چلتے ہیں اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں آگے اور کیا چاہ چیزیں ہیں یہ بھی وہی مچین نہیں پڑی ہے یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مجھے اس کے بارے میں اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر انٹار کا ٹیک ہے یہ بھی نقشہ ہی دکھائے گی انٹار کا ٹیک ہے ٹھیک ہے اچھا فرنڈز یہاں یہ دیکھیں یہ نیچے کیا چیز ہے نیچے یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک انہوں نے یہاں پر اریجنل بوٹ ہے جو نجانے کے اس وقت میں استعمال ہوئی ہے لیکن یہ انہوں نے یہاں پر میزیم کے اندر رکھی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں فرنڈز آپ کس حالت میں کس طرح سے ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے بھی ایک بوٹ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے چلیں آئیں باقی چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ بھی نجانے پتہ نہیں کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا اگر کچھ سمجھ میں آ جائے بلو ٹریکٹی فائر یہ بلو ہے اب بلو یہ کہاں پر کس جگہ پر استعمال ہوتے ہیں یہ فرنڈز آپ کود اس کو پڑھ کے دیکھ لیں اور جان لیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے کافی زیادہ تو سب چیزیں دکھانی ہی آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شپ موڈر ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ میٹر ہیں یہ گھڑیاں ہیں یہ کمپس ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر یہ نوٹس ہیں جو جہاز کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں یہ نوٹس ہیں سب ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز یہ دیکھیں یہ پرانے وقتوں کے اندر جو پسٹلز یوز ہوتی تھی یہ وہ پسٹلز ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر گولیاں ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں فرنڈز یہ مشینریز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں جہازوں کے اندر یہ ڈائیونگ سوٹس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ موڈل ہیں شپ کے پڑے ہوئے ٹھیک ہے تاریخی طور پر یہ جو پرانے وقتوں میں استعمال ہوتی رہی ہیں چیزیں یہ وہ ہیں یہ پرانے وقت کا شپ ہے ٹھیک ہے جس کو یہ موڈل رکھا گیا ہے چلیں فرنڈز آگے چلتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پرانے وقتوں کے خنجر ہیں جو پرانے وقتوں میں استعمال ہوتے تھے نوی کی اندر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیلی سکوپ ہے ٹھیک ہے یہ میٹر پڑے ہوئے ہیں یہاں پر شاید گالبن یہ پی اچ میٹر لیول ہے اور بھی کچھ اس طرح کی میٹر ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ایسے برتن پڑے ہیں جو پرانے وقتوں میں یہ ٹروفیز ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوسری سائیڈ پر دیکھیں ڈگیر پھر ہیں Wentz یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پڑانے وقتوں میں استعمال ہوتی تھے ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہمارے نوی کے یونی فرمز ہیں جو یہ دیکھیں یہ شپس ہیں یہ ایکچھل ابھی جو ان کے پاس ہیں پاکستان نیوی کے پاس یہ دیکھیں یہ موٹل ایکس چلیں آگے چلتے ہیں آپ کو آگے چلتے ہیں اور دکھاتے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ شیڈز ہیں یہ بھی کرافیز اور شیڈز ہیں چلیں فرنس آگے آپ کو چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک علوم بنا بھائی اور یہ روم جو ہے جنگی تربیت کے لیے استعمال ہونے والے مشینی علات اس کمرے میں رکھے ہوئے مشینی علات پاک بیریہ کے افسروں کو جنگی تربیت دینے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں انیس سو نبے میں انیس سو نبے میں نبے کی دہائی میں برطانیہ سے خریدے گئے تھے یہ انیس سو اٹھانوے تک پاک بیریہ میں شامل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ علات ہیں جنگی علات جنگی تربیت کے لیے استعمال ہوتے تھے چلیں فرنس آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ کچھ اور مجسمیں رکھے ہیں جو پرانے وقتوں کے اندر جس طرح سے لوگ ہوتے تھے ٹھیک ہے اور یہ فرنس آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ منورہ کے بارے میں منورہ بریک موٹر ٹھیک ہے یہ سب منورہ کا ہی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نینٹین نائنٹی سکس کے اندر نینٹین ایٹی ٹو کے اندر ٹھیک ہے یہ اوپر تک آپ دیکھیں ڈیویلمنٹ آف کراچی ہاربر تھرو ایجز ایٹین ٹھٹی ایٹ کے اندر پھر انیس سو چوون میں انیس سو سٹھ میں انیس سو چہتر میں بیاسی میں انیس سو پانچ میں انیس سو سولہ میں ایسا تھا انیس سو تریپن میں ایسا پھر انیس سو چیاس سٹھ انیس سو اکتر انیس سو ستانوے اور پھر لاسٹ ون یہ جی دو آزار انیس دو آزار انیس میں ایسی ڈیویلمنٹ اس طرح سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کیا چیز جی اس کو بھی دیکھیں رسیاں بنانے کی مشکل ہے یہ جو رسیاں بنتی ہیں رسیاں بنا ہی جاتے ہیں اس کے مشکل ہے یہ یہ میپ ایسی ہے سولہ سو چواتر کے اندر یہ ایسا تھا میپ ایسی ہے سولہ سو چواتر کا یہ دیکھیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ سو چواتر کے اندر ایسی ہے کچھ اس طرح کا دیکھتا تھا میپ کے اوپر چلے گھرز چلتے ہیں یہ جی قلعہ منوڑا یہ اس کی ایک تصویر ایک جھلک دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اور یہ اٹھارہ سو انتالیس کے اندر ایسا تھا یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اٹھارہ سو انتالیس میں انگریزوں نے اس پر حملہ کر کے قبضہ کر دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے بعد اس قلعہ کو ایچ ایم پی ایس قاسم کے نام سے کمیشن کر کے پاکستان میں میرین کے ہیڈ گوارٹر قرار دے دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پر مریزوں نے قبضہ کیا تھا منوڑا کو تھا ٹھیک ہے جی آپ کو نظر آگیا ٹھیک ہے فرینڈز سب چلتے ہیں باہر کی طرف کیونکہ شام ہو رہی ہے اور اب ہم نے دکھا دیا سب چیزیں یہ باہر جا رہے ہیں دوبارہ جہاں سے منٹر ہوئے تھے ٹھیک ہے فرینڈز اب اگلی طرف چلتے ہیں پھر اگلی کوئی اور دوسری چیز آپ کو دکھاتے جو یہاں پر سامنے مجھے ایک شپ نظر آرہا ہے اس شپ کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں پر بھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا چیز ہیں ٹھیک ہے فرینڈز یہ شپ ہے جو آپ سے کہا تھا اس شپ کے اوپر آگئے ہیں اب یہ مزائل چیزmm장، چلتے ہیں چلتے ہیں؟ چلتے ہیں یہ مزائل لائن چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں یہ دوسری ساڈ پھر آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ مشینریز ہیں یہ پائپس ہیں یہ اس کا غالباً لنگرک یہاں کچھ چیز کھینچنے کے لیے جو مشینریز یوز کی جاتی ہے وہ ہے اور یہ دیکھیں دوسری سیڈ پر یہ بھی اس کے اوپر مشینریز ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس کا ٹار کی دو ہے بیسکلی یہ مچنگی جہاز ہے آئیے دوسری سیڈ پر آپ کو دکھاتے ہیں آئیے دیکھیں آئیے اوپر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اوپر سے کس طرح ہے یہ اس کے اوپر ہے یہاں پر بھی شیل بھی بھی شیل بھی یہ کوئی چیز ہے یہ بھی اگر آپ کو پتا ہو تو آپ کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا چیز دیکھیں یہ دیکھیں بھر پھر چیز جو کہ ہمیں گے یہ وہ شپز ہیں جو جنگے درانیاں استعمال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس کا فرنٹ سیڈ ہے چلے آئیے آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں ادھر سے چل کے دیکھتے ہیں یہ امرجنسی کلوبز ٹھیک ہے PNS مجاہد یہ شپ ہیں یہ دیکھیں اس کا نام یہ PNS مجاہد ہیں شپ کا نام چلیں آپ چلتے ہیں آپ سے اور دیکھاتے ہیں اوپر سے اور اوپر سے دیکھاتے ہیں اوپر یہ دیکھتے ہیں اوپر جہاں سے جہاز کو چلایا جاتا تھا یہ وہ جگہ ہے یہ ہم جہاز کے ہم ٹوپ پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے فرنڈس آئیے اور اوپر چلتے ہیں اس روم کے اندر جہاں سے جہاز کو چلایا جاتا تھا یہاں سے یہ دیکھئے یہاں سے اس جہاز کو مجاہد کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور یہ یہاں پر کمپس لگاوا ہے جہاں سے سمس معلوم کی جاتے تھے کس طرف جانا ہے آپ کو یہاں پر یہ جو سسٹم ہوگا بناوا کچھ بھی وہ یہاں پر لگاوا تو کچھ بھی اور موجود نہیں ہے اسے یہاں یہاں پر کمپس لگاوا ہے اور غالبا یہ جو سائیڈ سے ایک روم اس کا جا رہا ہے وہ بند کیا ہے اس کے نیچے کا جو راستہ ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ راستہ جو سائیڈ سے یہاں سے جا رہا ہے یہ اس طرف یہ نیچے یہ جو بند کیا ہے یہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پر اس کو اندر کیپٹن بیٹھ کے چلاتا ہوگا اور یہ سائیڈ پر اس کے پائپس لگے میں جہاں سے غالباً انجن کا دھومہ مغیر ہے یا کچھ ایسی کچھ چیز نکلتی ہوگی اور یہ دیکھیں یہ اس کا اوپر کا پول ہے اس کے اوپر غالباً چڑھتے بھی ہوں گے اور لائٹنگ وائٹنگ کا بھی سسٹم اس کے اوپر ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے آپ پورے جہاز کو کافی بڑا جہاز ہے مجاہد کسی وقت میں یہ چلتا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں چلتے ہیں کہیں اس کی اگر اسٹری ملتی ہے تو وہاں سے پھر آپ کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ اس کی اسٹری یہ کب یوز ہوتا تھا اور کب چلتا تھا اور کس طرح اس کا استعمال تھا آئیے چلتے ہیں نیچے کی طرف وہاں پھر چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے اس کا استعمال ہے جی تو پھرینٹ یہ دیکھ ہے یہ مائن سویپر پی این ایس مجاہد کی پیٹیل ہے پاک بیریہ نے نومبر انیس سو چھپن میں امریکہ سے چار سر انگر صاف کرنے والے جہاز مومن مجاہد محافظ اور محمود جو حاصل کیے تھے مجاہد نے انیس سو پینسٹھ انیس سو کتر کی پاک بارے جنگوں میں نمائے کردار ادا کیا اس جہاز کو انیس سو پچانوے میں ڈی کمیشن کیا گیا ہے اور بیس مارچ انیس سو چینوے کو پاکستان میری ٹائم میوزی میں انتقل کیا گیا ہے یہ تیرہ شریعہ پانچ میل فی گھنٹہ گریہ تارتے چلتا ہے اس پر ایک سو انتالیس افرات پر مسلمت عملہ ہوتا تھا یہ جہاز جو آپ کو دکھایا یہ مجاہد ٹھیک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاز اس کو پر ابھی آپ کو لے کے گئے تھے ٹھیک ہے یہ جہاز میں ٹائم یوزین کے اندر رکھا ہے تو فرنڈز امید کرتے ہیں آج کے آپ نے اس ویزٹ کو آج اس اسٹوریکل ویزٹ کو آپ نے اس ویڈیو پنجوئی کیا ہوگا تو فرنڈز آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں کمنٹ کریں لائک کریں تاکہ اسی طرح سے آپ کے لئے اور بہترین ویڈیوز جو ہے اسٹوریکل پلیسز کی اور دوسری ایسی جو بھی جگہیں جو آپ کو دکھانی چاہیے ہیں اور ایسی چیزیں جو آج آئیبات پر رکھے گئے ہیں ہم یہ زمز میں رکھی گئی ہیں یا کوئی بھی ایسی ویڈیوز جو معلوماتی یا انٹرٹینمنٹ کا سبب ہیں وہ ہم آپ کے لئے لتے آئیں گے